بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسے کہتے ہیں سنڈ یہ بزاغ شرسانی سے مل جاتی ہے اور اس کا میں نے سفوک بنا لیا سفوک بنانے کے بعد سفوک کچھ اس طرح کا بنے گا یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام اسے ہم کہتے ہیں بھائی کارپ میٹھا سوڑا بھی کہتے ہیں اس کو یہ آپ نے لینا ہے سو گرام اسے ہم کہتے ہیں کھوڑ دنی نمک کھانے کا نمک یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام جن لوگوں کو پروپیشنر کا مسئلہ ہوتا ہے بی کی بگر آئی ہوتا ہے وہ نمک بیشا کہ اس میں آئڑ نہ کر یہ پینوں چیزیں آپ نے چھاننی میں ڈال کے ہاں لینی ہے اس کے بعد ان کو آپ نے آپ نے مکس کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے سات تجوائن ان کو میں انداز نہیں ڈالوں گا کیونکہ روٹین میں بناتا رہا تو مجھے آئیڈیا ہے ان چیزوں کا آپ نے وزن کر لیں گے تقریباً ایک گرام آپ نے لینا ہے سات تجوائن یہ ہے سات پہ دینہ یہ بھی آپ نے لینا ہے تقریباً ایک گرام اور یہ ہے کپکوڑا بھرپور بھیم سینی اچھے بھرپور یہ آپ نے تقریباً لینا ہے تین گرام یہ تینوں چیزیں آپ نے رگڑ لینی ہے یہ رگڑنے سے ان کا پانی سا بن جائے گا آپ اس کو سہی رگڑیں گے تو یہ اس طرح کا پانی بن جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ جو بنائی ہے پکی اس کو اس کے اندر ڈالیں اور اس کو اس کے ساتھ مکس کریں یہ میرا خاندانی اور مجرب رسکا ہے اور اس کو میں اپنے مطلب میں استعمال کراتا ہوں تو بہت سارے اس کے فائد ہیں جو بھی پیشنٹ اس کو اس بار استعمال کرے گا وہ یاد رکھے گا کہ واتکی کو یہ فرمولہ ہے کھانے کے بعد گیس بنتی ہو طبیعت خراب ہوتی جاتی ہو بوجھ بن جاتا ہو اس ہر پہ تو یہ پکی آپ ایک چھوٹی چمہ نیم گرم پانی کے ساتھ لے آپ کو فوراً یہ ریزلٹ دے گی یہ جب سہیس میں مکس ہو جائے اس پر آپ اس میں سے نکال لینا ہے اور اس پکی کے اندر اڑھ کر لینا ہے پھر اس کو آپس میں یہ صاحب کریں پھر اس کو آپ اس اس طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ایک باغل میں ڈالیں اور اس پر دوبارہ اور آپ نے اس کو چھان لینا ہے کیونکو ہم نے اس میں چیزیں مکس کی ہیں وہ صحیح سے اس کے اندر مکس ہو جائیں اور یہ پکی سیار ہے برپیشر کے لوگ اس میں شگر نہ ڈالیں اس کو استعمال کریں اتنی پکی آپ نے صبح دوپیر شام تین ٹیم یا جس ٹیم بھی آپ سمجھے کہ پیٹ میں گیس بن گئی ہے آپ اتنی پکی نیم گرم پانی سے استعمال کریں اور یہ پکی آپ کو فوراں ریزلٹ دے گی اور ہر میں حازمے کے لیے بہترین پکی ہے آپ لوگ اس کو استعمال کریں اور لازمی مجھے اس کے بارے میں فیڈبیک دیجئے گا تو انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے آپ لوگ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے اس یوٹیوب کینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ میں نئی سے نئی ویڈیو آپ کے لیے وقتاں فا وقتاں بناتا ہوں شکریہ اللہ حافظ موسیقی